سیزن سٹارٹ ہوتا ہے اور بتایا جاتا ہے ہزاروں سال پہلے گوڈ آف فائر نے ہر طرف آگ لگاتی تھی دنیا کو بچانے کے لیے ایک گوڈس نے اپنی جان کی قربانی دیتی جس کے بعد ڈیمن ریام اور ہیونلی ریام ختم ہو گئے گوڈس کی ڈیت کے ہزاروں سال پہ زندگی نارمل ہونے پر ایموڈلز نے مشن بنا لیا تھا کہ وہ شیطانوں اور ڈیمن سے اس دنیا کو محفوظ رکھیں گے اب ہمیں تین ڈیمنز دکھائے جاتے ہیں جنہیں ایموڈلز نے ڈیمن ریام میں ہی آ کر پتماشی کرتے ہوئے پاندھ رکھا تھا وہ ان تینوں کی ڈیمن کو لینے کی بات کر رہے تھے تب ہی ایک ہانسوم ڈیمن جنگ فیمل ایموڈل کو گھوڑنے لگتا ہے اس کو جنگ کی یہ گستاکی کافی پوری لگتی ہے تو وہ اسے مارنے لگتی ہے جس پر جنگ اسے روک لیتا ہے جنگ کی بہادری پر ایموڈلز اسے کافی ایمپریس ہوتے ہیں یہ سارا کچھ دیکھتا ایک برد وہاں سے ار کر ڈیمن کوئین فوشنگ کے پاس جاتا ہے اور باد نیوز دیتا ہے کہ ہماری ڈیمنز کو ایموڈل نے پکر لیا ہے یہ سن کر فوشنگ پوری تیاری کے ساتھ اپنے بندے بچانے جاتی ہے اور ایک ہی حملے میں ایموڈلز کو گرا دیتی ہے فوشنگ کو دے کر جنگ کو فرس سین میں اپنی جان قربان کرنے والی گوڈس یاد آتی ہے اور وہ سوچتا ہے یہ وہی ہے فوشنگ ایموڈلز کو قید کر کے ڈیمنز کو ہیونلی ریام میں انفارم کرنے کا کہتی ہے اور خود جنگ کے قریب آتی ہے تو اتنا ہانسم لڑکا دے کر اسے اپنا خاص آدمی بنا کر ساتھی لے جاتی ہے نیکسٹ ہمیں ایموڈل لارڈ جنگ دکھایا جاتا ہے جو گوڈس کو یاد کر رہا تھا اور اسی وجہ سے اس کی ناک سے خون آنے لگتا ہے موڈلز ہوں یا ایموڈلز پیار سب تکلیف ہی دیتا ہے اسے ایموڈلز کی قید کا بتایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں انہیں خود بچا کر لاؤں گا جب وہ ڈیمنز ریام میں جاتا ہے تو اس کو دیکھ کر سب شوق کرے جاتے ہیں کیونکہ ایک لارڈ اپنی لوگوں کو بچانے خود نہیں جاتا فوشنگ چین کا ماسک ہٹا دیتی ہے اور سوچتی ہے یا یہ کتنا ہنسم ہے ادھر چین کو اسے دیکھتے ہی گوڈس یاد آتی ہے کیونکہ اس کی گوڈس سے بہت شکل ملتی ہے آخر چین اپنی لوگوں کو بچاتا وہاں سے نکل جاتا ہے ایک ڈاکٹر جنگو چیکر کے فوشنگ کو بتاتا ہے کہ اس کی باری میں ڈیمن کوئر نہیں ہے فوشنگ سوچتی ہے کہیں یہ ایموٹل تو نہیں ادھر جنگ سوچتا ہے شاید فوشنگ کو اس کی استیت پتا چل گئی لیکن وہ اس پر خوش تھا جنگ ایموٹل تو نہیں ہے ایسا ہوتا تو وہ ان کے خلاف نہ لڑتا لیکن وہ ڈیمن بھی نہیں ہے تو پھر جنگ کیا ہے اور اس کا ڈیمن ریام میں آنے کا مقصد کیا ہے نیکسٹ ہیون ریام کے لوگ ڈیمنز کی ایموٹلز کو پکرنے پر میٹنگ کر رہے تھے حالانکہ ایموٹلز نے پہلے کوئی ڈیمن سے پنگا لیا تھا جن اپنے لوگوں کو ڈیمن سے دور رہنے کا کہتا ہے کیونکہ ڈیمنز نے کبھی بھی انہیں تنگ نہیں کیا جبکہ ہیون والوں کا ڈیمنز کو تنگ کیا بغیر کھانا ہی حضب نہیں ہوتا تھا تو اسی طرف ڈیمنز بھی ہیون والوں کو روز روز کی پنگے بازی سے تنگا گئے تھے اس دی وہ فوشنگ سے ایموٹلز کے خلاف لڑنے کا کہتے ہیں فوشنگ جن کو لیٹر لکھتی ہے جس میں وہ جن کو شادی کے لیے پروپوز کرتی ہے بندہ ہانسیم ہو اور لوڈ بھی ہو تو کوئین کا دل تو آنا بندہ دھانا اس کا لیٹر پر کے ایموٹلز بہت غصے میں آ جاتے ہیں اوڈر ڈیمنز بھی فوشنگ پر کافی غصہ ہوتے ہیں کہ تو انہیں روز کی خلاف ورز ہی کی ہے فوشنگ کہتی ہے میں کوئین ہو اسے روز مجھ پر اپلائی نہیں ہوتے فوشنگ تو ہمارے پالٹیشنز جیسی سوچ رکھتی ہے فوشنگ جنگ سے ملنے جاتی ہے جس کے زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہیون کے فروتز کی ضرورت ہی جنگ اسے پوچھتا ہے تم نے مجھے ہی اپنا خاص آدمی کیوں بنایا تو وہ کہتی ہے کیونکہ تم ہانسم ہو یعنی فوشنگ ٹھرکی ہے جس کا ہر ہانسم پر دل آ جاتا ہے لیکن سب سمجھتے ہیں ٹھرکی صرف لڑکے ہوتے ہیں ایک ملازمہ فوشنگ کو آکر بتاتی ہے جن نے تمہارا پروپوزل ریجیکٹ کر دیا ہے یہ سنکہ فوشنگ جنگ کے سامنے شرمندگی مٹانے کو کہتی ہے میں نے دونوں ریامز کو جنگ سے بچانے کے لیے پروپوزل پھیجھ رہا تھا اس دن مجھے اس کے ریجیکٹ ہونے سے فرق نہیں پڑتا آپ سمجھتے گئے ہوں گے کہ فوشنگ کے انگوئے کھٹے ہیں فوشنگ جنگ کو اپنے پیار کے جال میں پھنسانے کا ارادہ کر کے کہ اسے ملنے کے لیے نکلتی ہے تو جنگ بھی اس کے پیچھے ہی چلا جاتا ہے فوشنگ جا کر جن سے فلرٹ کرنے لگتی ہے تو بچارہ عاشق جنگ سوچتا ہے یہ تو جنگ کے حسین چہرے پر مر مٹی ہے اب میرا کیا ہوگا تب ہی فوشنگ جن سے کہتی ہے مجھے اپنے آدمی کے لیے فروٹس چاہیے تو جنگ خوش ہو جاتا ہے کہ یہ میری لیے جن سے ملنے آئی ہے فوشنگ جن کے سامنے دو آپشنز رکھتی ہے کہ یا تو مجھے فروٹس دو یا مجھ سے شادی کرو جن شادی تو کر نہیں سکتا تھا تو رات کو اکھیرے میں فروٹس دینے کو مان جاتا ہے کیونکہ ڈیمنز کو ہیون کے فروٹ دینے کی اجازت نہیں ہے فوشنگ کے جانے پر یاؤ جو جن کو پسند کرتی ہے وہ ایک پیٹر فلائی پھیج کے فوشنگ کو ملنے کے لیے بلاتی ہے فوشنگ سمجھتی ہے کہ اسے جن نے بلایا ہے اسے وہ خوشی خوشی چلی جاتی ہے لیکن وہاں اسے ماننے کے لیے جال بچایا گیا تھا جس میں فوشنگ پھنس جاتی ہے اور گر کر بھی ہوش ہو جاتی ہے فوشنگ کی تکلیف میں ہونے کا جن کو احساس ہو جاتا ہے اس لئے وہ اسے بچانے جاتا ہے یا فوشنگ کا ڈیمن کو نکالنے کے بعد اسے ماننے لگی تھی لیکن تب ہی جن وہاں آ کر فوشنگ کو بچا لیتا ہے اور اسے اٹھا کر وہاں سے لے جاتا ہے جن کو جب فوشنگ وہاں نہیں ملتی تو اس کی حالت خراب ہونے لگتی ہے جن فوشنگ کو ایمورٹل پالس لے آتا ہے تو باقی ایمورٹلز اسے لڑنے لگتے ہیں جن انہیں بتاتا ہے کہ میں نے فوشنگ کے اندر سے ڈیمن پاوز نکال دی ہے اور اب یہ بھی صرف ایمورٹلز کی طرح رہے گی فوشنگ کو جب ہوش آتا ہے تو اس کی میموری چارچ چکی تھی اور وہ جن کو بھی نہیں پہنچانتی جن اسے بتاتا ہے کہ تم میری سٹورڈنٹ ہو اور بھی وہ اسے ایمورٹل بننے کی ٹریننگ دینے لگتا ہے جن کو پتا چل جاتا ہے کہ فوشنگ ایمورٹل پالس میں ہے تو وہ ایمورٹل پالس آتا ہے جن فوشنگ کے روم میں آفر اسے بتاتا ہے میں تمہارا ہزبند ہوں لیکن ایک ایمورٹل ہے تو میں اپنی باتوں میں پھنسا کر مجھ سے چھین لیا فوشنگ اسے چپا دیتی ہے کیونکہ سب لوگ اسے ہی ٹونڈ رہے تھے فوشنگ چن کے اپنے روم میں آنے پر اسے روم کی چیکنگ سپیل نہیں کرنے دیتی یاو فوشنگ سے جلس ہونے کی وجہ سے ٹریننگ کے دوران اسے سکنی کروا دیتی ہے چن کے جانے کے بعد جن فوشنگ کے پاس آتا ہے اور وہ فوشنگ کو ایمورٹل پالس لے جاتا ہے جہاں یاو چن کو فوشنگ کو ڈیمن سے ایمورٹل بنانے پر باتیں سنا رہی تھی خود کو ڈیمن کہے جانے پر فوشنگ کو بہت گست آتا ہے اور تب بھی اسے بتا چلتا ہے کہ وہ یاو کی وجہ سے لڑائی میں ہار گئی اب وہ یاو کے پاس پہنچ کر اسے مزا چکھاتی ہے اور جنگ اس کی پرفارمنس پر بہت خوش ہوتا ہے فوشنگ ایک پرچ پر ہوتی ہے جب ایک سنیک اس پر حملہ کر دیتا ہے لیکن جنگ وہاں آ کر فوشنگ کو بچا لیتا ہے جنگ کے نام پوچھنے پر فوشنگ اس کا نام سنا سنا لگتا ہے تو جنگ اسے کہتا ہے میں تمہارے دل میں رہتا ہوں لیکن ابھی تمہیں کچھ یاد نہیں ہے جنگ فوشنگ کو یقین دلاتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا لیکن فوشنگ کہتا ہے میں ہمیشہ اپنے ماسٹر جن کے ساتھ رہنا جاتی ہوں جنگ اسے پوچھتا ہے کیا تمہیں یقین ہے جن ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا اور تمہیں پرٹیکٹ کرے گا تو فوشنگ چپ ہو جاتی ہے نیکسٹ فوشنگ ڈرنگ ہو کر جن سے کہتی ہے میں تمہیں پسند کرتی ہوں اور پھر اس کے کاندھے پر سر رکھ کر سو جاتی ہے دوسری طرح میو اور باقی ایموڈلز جن کو ہر بد فوشنگ کے حوالے سے بات نہیں سناتے ہیں کہ شاید تم فوشنگ کو گارڈس سمجھ رہے ہو لیکن تم کبھی بھی فوشنگ کو اپنا نہیں سکتے ان کی باتیں سنتا جنگ پاسٹ کے بارے میں یاد کرتا ہے جب گارڈس خود کی قربانی دے رہی دی تو اس نے جنگ سے کہا تھا تم پھول کھلنے تک تین اور یامز کو پروٹیکٹ کرنا یا جس کے پاس فوشنگ کا ڈیمن کور تھا وہ فوشنگ کو مارنے کے لئے اس پر بار بار اٹاک کرتی رہتی ہے اس نے فوشنگ کو بچانے کے لئے جن اس کو ایموڈل پالس میں قید کر دیتا ہے جنگ فوشنگ کو ہٹ دے کر اسے جنگ کے خلاف کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا فوشنگ ہمیشہ سے جنگ کو پسند کرتی تھی اور اس کا کوئی چانس نہیں ہے اس نے وہ بار بار فوشنگ کو یاد کرواتا ہے کہ ہم دونوں کا پرفیکٹ ماچ ہے لیکن فوشنگ کو تو اپنا پرفیکٹ ماچ چین ہی لگتا ہے فوشنگ کو کسی طرح چین سے دور نہ ہوتا دیکھر جنگ ماجیک لئے یاو سے فوشنگ کا ڈیمن کور لے کر اس کی باری میں واپس انسٹال کر دیتا ہے اور فوشنگ دوبارہ ڈیمن کوین بن جاتی ہے اسے سب کچھ یاد آ جاتا ہے کہ کس طرح یاو نے اس پر اٹاک کیا تھا تو وہ یاو سے بدلہ لینے کے لئے اٹاک کر دیتی ہے یاو کو تکلیف میں دیکھر جن فوشنگ سے کہتا ہے تم یاو کو ہٹ نہ کرو تو میں تمہیں اور جنگ کو یہاں سے زندہ واپس جانے دوں گا یہ سنٹے فوشنگ اسے دھپ پر مارتے ہوئے کہتی ہے تمہیں اس کا دہت نظر آتا ہے لیکن میرا نہیں بھی وہ جن سے کہتی آج کے بعد ہم کبھی نہیں ملیں گے اور چلی جاتی ہے فوشنگ کے جانے کے بعد جن اسے بہت یاد کرتا ہے تو یاو ایک بار پھر اس کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے کہتی ہے نظر آتی ہے اور اسے اداس دے کر جنگ بھی اداس ہو رہا تھا وہ فوشنگ کے دل سے چین کی یادیں مٹاتا ہے لیکن اس سبس کی ہزار سال کی کلٹیویشن پر باد ہو جاتی ہے دنیا کی کوئی بھی مخلوق کو اپنے پیار کے لئے بڑی سی بڑی قربانی دینے کے لئے تیار ہوتی ہے فوشنگ کے دماغ سے چین کی ساری یادیں مٹ جاتی ہیں تب ہی یاو اور چین کی شادی کا کار آتا ہے تو وہ جنگ کے ساتھ شادی پر جاتی ہے وہاں جا کر انہیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی شادی تو تھی ہی نہیں بلکہ یاو نے ایک بیپر فوشنگ کو ماننے کے لئے سازش کی تھی جنگ فوشنگ کو بچانے کے لئے اسے دھک کا دے کر یاو کا اٹاک خود پر لے جاتا ہے جس سے وہ کافی پوری طرح زکمی ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی ہزار سال کی کلٹیویشن تو آلریڈی برباد ہو چکی تھی تب اس میں باوز کافی کم رہ گئی تھی جنگ کو زکمی ہوتا دے کر فوشنگ اس کے پاس آتی ہے تو یاو اس پر بھی اٹاک کر دیتی ہے اپنے پیار کو زکمی ہوتا دے کر جنگ ایک ڈراغن بن کر یاو کے سارے وار اپنے اندر ابزورب کر لیتا ہے یاو اسے ڈراغن میں چینج ہوتا دے کر سمجھ آتی ہے کہ یہ ڈراغن لارڈ ہے تو وہ خوش ہوتی ہے کہ ریل آئیڈنٹیٹی میں آنے پر اسے بیٹ کرنا آسان ہے یاو کے اٹاکس کی وجہ سے جنگ زکمی ہو کر نیچے گرنے لگتا ہے اور دوبارہ انسانی شکل میں آ جاتا ہے فوشنگ اسے گرنے سے بچاتی ہے فوشنگ جنگ کو کمفرٹ کرنے کے لیے گلے لگا لیتی ہے تب ہی فوشنگ اور جنگ کے گرد ایک سیل بن جاتی ہے جو سیل آف لاف تھی اور یہ صرف گودس کے لیے بنتی تھی اب یاو کو بھی پتہ جل جاتا ہے کہ فوشنگ ہی گودس ہے فوشنگ کو پچھلے جنم کا یاد آ جاتا ہے اور وہ جنگ سے کہتی ہے میں اب تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی پھر وہ ڈراغن سول کے کہنے پر جنگ کو ہیومن ورلڈ میں لے جاتی ہے جہاں اس کا جنم دوبارہ ہوگا جس سے اس کی سول سندہ رہے گی ہیومن ورلڈ میں جنگ اور فوشنگ دوبارہ جنم لیتے ہیں اور یاو بھی ان کے پیچھے ہی ہیومن ورلڈ میں چھڑی جاتی ہے ویسے یاو پیار سے زیادہ نفرت میں لویل تھی اسے اپنے دشمنہ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی ہیومن ورلڈ میں بھی یاو اپنی شیطانی کام اسے پاز نہیں آتی اور جنگ کے پیدا ہونے پر اس کے پیرنس کو مار کے اسے لے لیتی ہے فوشنگ کو دیکھتے ہیں جس سب سے الگ رہتی تھی اور اسے دیکھ کر دولی ریز باتیں کر رہی تھی کہ اس کی برد کے دن اس کے پیرنس مر گئے تھے لیکن یہ پچ گئی اور اس کو جانوروں اور پرندوں نے ہی پالا ہے ادھر جنگ کو یاو نے پالا تھا اور اس کے بڑے ہونے پر وہ سے مجبور کہتی تھی کہ میں جیسا صحیح غلط کہتی ہوں ویسا ہی کرو اور ابھی جنگ یاو کی کہنے پر ایک جگہ سب لوگوں کو مار دیتا ہے اور ان لوگوں میں اس کا دوست بھی ہوتا ہے جس سے جنگ نہیں مار پاتا لیکن اس کا دوست جنگ کو یاو کی نرازگی سے بچانے کے لیے خود ہی خود کو مار لیتا ہے فوشنگ کچھ لوگوں کے ساتھ قید ہوتی ہے اور تب ہی وہاں جنگ آتا ہے تو فوشنگ باقی لوگوں کو بچانے کو اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے جنگ جو ان سب کو بچانے آیا تھا سب کو سیف کر لیتا ہے لیکن تب ہی یاو کی لوگ وہاں آ کر اسے زکمی کر دیتے ہیں فوشنگ اسے زکمی دے کر اپنے گھر لے آتی ہے اور اس کا کافی خیال رکھتی ہے جنگ کو وہاں سوتے ہوئے یا خواب میں نظر آتی ہے جنگ کو فوشنگ کا پورٹر دکھا کر مارنے کا کہتی ہے اور جنگ جاگ جاتا ہے وہ فوشنگ کو سوتا دے کر اس کا گلہ دبانے لگتا ہے لیکن فوشنگ جاگ جاتی ہے اور اسے مرسل دینے لگتی ہے جنگ اسے پوچھتا ہے تم نے میری جان کیوں بچائی تو فوشنگ کہتی ہے کیونکہ تم ہانسم ہو وقت بدل گیا دنیا بدل گئی لیکن فوشنگ کی فطرت نہ بدلی ادھران دونوں کو اپنی پاور سے دیکھتا جنگ انہیں پھر اسے ساتھ دیکھ بہت دکھی ہو جاتا ہے جنگ کو فلاش بیک آتا ہے کہ یاو نے اس کی باری میں پویزن انجیکٹ کیا تھا جس وجہ سے جنگ کی سول ختم ہو رہی تھی لیکن جنگ کے دوست کے منے پر یاو نے خوش ہو کر اسے ایک ٹیبلٹ دی تھی جس سے اس کی ہاف سول پروٹیکٹ ہو گئی تھی اور دوسری ٹیبلٹ وہ اسے فوشنگ کو مارنے کے بات دے گی فوشنگ شکار سے گھر آتی ہے تو جنگ کو بتاتی ہے کہ بلیک ٹریسز میں کچھ لوگ گھر کے باہر کھڑی ہیں جو شاید جنگ کے پیچھے ہیں اسے وہ جنگ کو بھگانے کا کہہ کر خود گھر سے چلی جاتی ہے یاو کے لوگ اس کے پیچھے آ جاتے ہیں اور اسے مارنے رکھتے ہیں لیکن جنگ وہاں آ کر فوشنگ کو بچا لیتا ہے جنگ واپس یاو کے پاس جاتا ہے تو یاو سے فوشنگ کو نہ مارنے پر پوری تہاں مارتی ہے فوشنگ جس کی انسانوں کی بجائیں برڈز اور آنیمل سے دوستی تھی تو ایک برڈ جنگ کے بارے میں آ کر بتا دیتا ہے فوشنگ اسے بچانے جاتی ہے اسے دیکھ کر یاو کہتی ہے میں بہت ٹائم سے تمہارے انتظار میں تھی یہ کہہ کر یاو اس پر ماجک اٹاک کرتی ہے جس سے جنگ اور فوشنگ کو پچھلے جنم کے بارے میں سب یاد آ جاتا ہے فوشنگ ڈیمن کوین بن جاتی ہے اور یاو کو مارنے لگتی ہے لیکن تب ہی یاو وہاں سے غائب ہجاتی ہے جسے جن نے غائب کیا تھا اسی وقت جن دکھایا جاتا ہے جس کے ناک سے خون آنے لگا تھا ادھر جنگ کے جاتا ہے اور انڈ پر ہمیں جنگ اور فوشنگ کی ڈیڈ بوڈیز دکھائی جاتی ہیں جس کے ساتھی سیزن انڈ ہو جاتا ہے تھانکیو فر بوچنگ